فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَاد محترم سامعین وناظرین آج ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے اتارنے کے بعد جب اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو مٹی ڈالنے کے بعد جو ہیں آج کل یہ بات عام ہو چکی ہے اور لوگ اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں کہ وہ میت کے سراہنے اور سر والے حصے کی طرف جو ہیں ایک پودا لگانا ضروری سمجھا جاتا ہے تو اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ایسا واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کے اوپر جو ہیں خجور کے درخت کے ٹہنیاں لگائی ہو اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی یہ بات چنانچہ اس سلسلے کے اندر جو ہیں فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ قبر کے اوپر پودے وغیرہ لگانا یا پھول وغیرہ بچھانا اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے اس سلسلے میں عزت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اشاعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے آپ علیہ السلام کا گزر دو قبروں کے اوپر سے ہوا تو آپ علیہ السلام نے خجور کے درخت کے ایک ٹہنی منگائی اور اس کو بیچ میں سے چیرا اور اس کے ایک حصے کو ایک قبر کے اوپر ایک قبر کے سرانے کے اوپر لگایا اور دوسرے حصے کو دوسرے قبر کے سرانے کے اوپر لگایا آپ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو لوگوں نے وجہ پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کیا مسلحت تھی کہ آپ نے ان دونوں قبروں کے اوپر جو ہیں خجور کے درخت کے ٹہنیاں لگائی جو تر تھی آپ علیہ السلام نے اشاعت فرمایا کہ امید ہیں کیونکہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہیں کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں دونوں قبر کے اوپر جو شاخ اور ٹہنی جو تر ہیں اس کو لگائی گئی ہیں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہیں کہ جب تک یہ خوشک نہیں ہوگی وہاں تک ان قبر والوں کے اوپر جو ہیں عذاب کے اندر تخفیف ہو جائے گی یہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہیں محدثین نے اور شرعہ حدیث نے اس کے بارے میں یہ تشریح کی ہے کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور آپ علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت تھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کے ذریعے بات بتلا دی گئی تھی کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ آپ کا اس طرح ان کی قبروں کے اوپر ٹہنی اور شاخ لگانا تر شاخ لگانا اور ٹہنی لگانا یہ ان کے اوپر جو ہیں عذاب کے اندر تخفیف ہونے کا سبب اور ذریعہ بھی بنے گی یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دی گئی تھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دنیا سے آپ کا پردہ فرمان جانے کے بعد وحی کا سلسلہ تو جاری رہا نہیں اور انہیں کسی کو وحی کے ذریعے بات بتلائی جا سکتی ہیں کہ فلا فلا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور دوسری باتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھنے کے لئے جو ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے تعامل کو اور ان کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام کو کیا ہے اور وہ بات اگر عام ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کے اوپر پابندی کی ہے یا نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دو قبروں کے اوپر پودا لگانا شاخ اور ٹہنی تر شاخ اور ٹہنی لگانا یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی چونکہ آپ علیہ السلام نے اگر یہ بات عام ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اس کو پابندی کے ساتھ کیا کرتے حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے زندگی کے اندر اور ان کے دور کے اندر کسی بھی صحابی سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات خاص تھی اور چونکہ یہ بات آج کل لازم اور ضروری سمجھی جاتی ہے اس لئے فقہ کرام نے لکھا ہے کہ جس چیز کو شریعت کے اندر اگر اس کا حکم عام نہ ہو کسی چیز کے ساتھ تعلق اس کا جو ہے کسی وقت کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو اور ایسی چیزوں کے اندر جو ہیں کسی بات کو جو ہیں ضروری سمجھا جانے لگے تو اس کا ترک کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس لئے مفتی رشید صاحب لدینوی صاحب احسن الفتاوہ نے لکھا ہے کہ آج کل چونکہ اس چیز کو جو ہیں لازم اور ضروری سمجھا جانے لگا ہے اس لئے اس کے بیدت ہونے کے اندر کوئی شک نہیں رہا یعنی یہ چیز جو ہیں اب بیدت کے زمرے میں آئے گی پودا لگانا تر ٹہنی لگانا اور میت کے سرانے کے اوپر جو ہیں قبر کے اوپر جو ہیں مٹی ڈالنے کے بعد کسی پودے کو لگانا یہ اب بیدت کے زمرے میں آئے گا یعنی یہ اگر کوئی لگائے گا تو یہ بیدت کا مرتقب گنا جائے گا اور دوسری بات حضرت نے یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ ایسی چیزوں کی وجہ سے لوگ پھر جو ہیں گناہ کے جو ہیں مرتقب ہوتے ہیں اور گناہ کے اندر جڑی ہو جاتے ہیں اس لئے آج کل جو ہیں اس طرح کا پودا یا ٹہنی لگانا وغیرہ جو ہیں ناجائز ہوگا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں یہ عمل خاص تھا چونکہ آپ علیہ السلام کے بعد صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا نہ صحابہ نے اس کی پابندی کی ہے اس لئے آج کل اس چیز کو جو ہیں ضروری سمجھا جانے لگا ہے اس لئے اس چیز کو ترک کرنا اور چھوڑنا ہمارے لئے جو ہیں لازم ہوگا اس لئے ایسی چیزوں سے بچیں کہ جس کی وجہ سے جو ہیں ہم اس کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہوں اور وہ نیکی جو ہیں ہمارے لئے کہیں وبال جان نہ بن جائے اوپر سے ہمارے لئے وبال کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے